ہائے گائز کیسے ہو آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا حردث واغت ہے اور آج کا دن ہے منڈے مطلب سومبار ہے اور میں چھت کی صفائی نہیں کر پائی تھی کیونکہ بابو چھوٹا تھا تو اس لئے اس کے پاپا جی کہہ رہے تھے مطلب میرے ہزمنٹ کہہ رہے تھے کہ صاف صفائی میں کر دوں گا تو انہوں نے ایک مہینے میں چھٹی لی ہے آج سومبار کی اور بشاری وہ سب کی صاف صفائی کر رہے ہیں ایک ایک سمان ہٹا کے آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور جیسے میرے ہزمنٹ ہے بھگوان سب کو ایسی ہزمنٹ دے بہت بڑیا ہے عادت میں بھی اور دیکھنے میں بھی اور کسی کام کو منع نہیں کرتے ہیں مجھے انہوں نے بلکل ہی کام نہیں کرنے دیا یہ نہیں ہے کہ ویڈیو کی بھی ایسے نہیں انہوں نے مجھے بلکل کام نہیں کرنے دیا کہہ رہے تھے روچی نہ آپ کرتے ہو آج میں کر دوں گا تو پوئے چھت کی اوپر چھت کی صفائی میرے ہزمنٹ نہیں کی تھی بہت محنت کری تھی بیچاروں نے اور ویسے بھی انہیں چھٹی نہیں مل رہی ہے سو امبال کی تو آج انہوں نے چھٹی لی تھی کہ انہوں نے آرام کر لوں گا لیکن انہوں نے آرام تو بھی نہیں کیا محنت پہ لگ گئی اور یہ جادو لگا رہے تھے تو انہوں نے لو بر نیچے ہو گئی تھی تو میں کہہ رہی تھی آپ میلو بر اونچی کر لو نیچے ہو گئی ہے تو یہ اس نے ہس رہے ہیں اور دیکھو کتنا کودا نکلا ہے ہمارے چھت پہ دیباوالی کا یہ بچوں نے باموں پھوڑے تھے اس کا کودا ہے یہ اور بہت ساف کر کے لگائی تھی اور بابو بھی اپنے پاپا کے سنگ پاپا جی کے سنگ جادو لگا رہا ہے کہہ رہا تھا ممہ میں بھی لگاؤں گا میں نکی لگالے سے بھی لگانے دو اور اس نے نیکہ نہیں پینا ہے کیونکہ اس نے ٹالٹ کر لیا تھا پھر میں نیچے نہیں گئی تھی اس کی پجامی لینے کے لیے اور ٹھنڈ آ گئی ہے تو بابو کو میں گرم کپڑے ہی پینا رہی ہوں اور میرے پتی دیب نے جادو لگا لی ہے اس چھت کی اب یہاں کا ریتہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہماری چھت پہ بھی فرض نہیں ہوا ہے تو ایریتہ اکھٹا ہو جاتا ہے اب وہ نیچے کی چھت پہ جا رہے ہیں اب یہاں بھی بیشارے ساف سفائی کریں گی اور آپ سب وہ فلواری دیکھ رہے ہیں وہ فلواری میں نے لگائی نہیں تھی ہماری ٹھانی لگتی ہیں پڑوس میں رہتی ہیں ان کی چھت پہ سے چھوٹا سا پودا گریہ تھا اس سے ہی یہ اتنے ہو گئے ہیں اور وہ پپیتے کا بھی ان سے ہی ہوا ہے ہم صبح کو پوجہ کرتے ہیں تو یہی فول توڑ لیتے ہیں اور ہمارے فول اس میں پودے میں پانی ڈالنے جب ہی پڑتی ہے کیونکہ ان کیاں سے سیرن آتی ہے تو وہ پانی سے ملتا رہتا ہے تو ہمارا پیڑ کتہ بڑیہ ہو رہا ہے اور یہ دوسرا پیڑ کسی گھاس کا ہے ہمیں نہیں پتا کچھ چیز کا ہے تو میرے پتی دیم نے یہ اکھاڑ کی پھیک دیا ہے اور اب انہوں نے یہاں کی بیچہ انہیں ساپ سپائے کر دی ہے کوڑی کی گاڑی آتی ہے ہمارے ہیں تو ہم سب پھوڑا اس میں ڈال دیتے ہیں کوڑی آتی ہے